اجے کمار، اشوک تمر اور اب سنجے نیروپم تینوں میں سے ایک تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں دوسرے نے بھی سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا ہے اور اب تیسرے نے چناپ رجار نہیں کرنے کی قسم کھالی ہے تینوں نیتا یوہ ہیں اور راہل گاندھی کے ٹیم میں تھے لیکن اب تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کے خلاف سازش ہو رہی ہے سوال یہ کہ کانگریس میں کیا واقعی راہل گاندھی کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ راہل کے دوسرے قریبی نیتا جو تیرہ دیت سندھیا پیدل کر دیے گئے ملند دیوڑا استیفہ تھما کر گھر بیٹھے ہیں سچین پائلٹ اشوک گہلوج سے گتھم گتھا ہے اشوک تبر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا راہل گاندھی اور پریانکہ پرچار کرنے آئیں گے تو ضرورت ہوگی میں بھی ساتھ رہوں گا پنجاب میں نوجود سنگھ سدھو کا بھی بیسا ہی حال ہے ایسے میں یہ سوال اٹھنا ضروری ہے کہ کانگریس کے لڑائی اب دونوں ماں بیٹے کی لڑائی بن گئی ہے کیونکہ راہل گاندھی کے نوچاہتے ہوئے بھی سونیا گاندھی نے پارٹی ہتھیا لی اور دیکھتے ہی دیکھتے راہل گاندھی کنارے لگا دیے گئے بدھان سبح چناؤ میں بھی سونیا گاندھی پرچار کرنے جائیں گی اس سے بھی سنکیت ملتے ہیں کہ کانگریس کا اب راہل سے زیادہ سونیا پر بھروسہ ہے کیونکہ لوگ سبح چناؤ میں تو سونیا گاندھی کہیں پرچار کرنے گئی نہیں لیکن اب وہ پیدل مارچ بھی کر رہی ہیں اور ریلیاں بھی کرنے جا رہی ہیں کانگریس کے جو حالات ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سونیا گاندھی کے وفادار راہل کو اس حالت میں پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے پارٹی ادھیکش بننے کے بارے میں سوچے تک نہیں پھر ریپورٹ نیوز اف انڈیا